کسی کسی کو قرآن سے نور نکالنے کا طریقہ آتا ہے آپ قرآن پڑھتے ہوں گے آپ کے اندر نور نہیں گیا آپ نے نور حاصل کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی چیز آپ اپس میں ٹکراتی ہے پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے لو آلوہ سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے قرآن کی آیتیں آپ آیتوں سے ٹکراتی ہے نور بنتا ہے تم نے کبھی ٹکراؤ کی آیتوں کا آپس میں کبھی بھی نہیں کیا اور جن لوگوں نے کیا ٹکراؤ وہ عامل ہو گئے سورة مضامل کا عامل ہوتا ہے بار بار سورة مضامل کو پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے اس کے ٹکراؤ سے کوئی عامل بنتا ہے لیکن چونکہ وہ زبان سے پڑھتا ہے تو زبان میں نور نکلتا ہے پھر جو اس کی مخلوق ہوتی ہے وہ اس کے کام آتا ہے یہ تو عامل ہو گیا اللہ تک یہ نہیں پہنچا یہ مخلوقوں پر پہنچا ہے اب اس نور کو اندر جمع کرنا ہے اب اندر جمع کسی ہوا تمہارے اندر دل کی دھڑکنے ہیں وہ دل کی تصویح ہے وہ بھی ٹکٹک کرنے ہیں اور ان دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کو ملاتے ہیں جب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے ٹکٹک کے ساتھ جب رگڑا لگتا ہے اس رگڑے سے پھر نور بنتا ہے اللہ 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 تکٹک رگڑا بن گئی اللہ اللہ دودھ کو رگڑا دیتے ہیں مخل من جوتا ہے تو پھر اندر نور بنائی یہ تشبیح کا نور انگلیوں میں ہے یہ زبان والا پڑھنے والا یہ بار وہ دل کی دھڑکاوں کے سور نور بنائی تو وہ تمہارے خون میں گیا خون سے پھر نسوں میں گیا نس نس میں گیا تو نسوں میں تمہارے روحوں میں چلا گیا جب تمہارے روح تک نور پہنچا تو پھر وہ روح بھی اللہ اللہ کرنے شروع کر دی وہ بوکی پیاسی اندر انتظار میں کچھ خوراک آئے باعث ہے جب اس نے اللہ علیہ کرنا شروع کر دی پھر تم سوتے رہنا اللہ اللہ ہوتی رہے گی تم قبر میں چلے جانا وہ روح وہاں بھی اللہ علیہ کرے گی یوم محشر میں بھی یہ روح اللہ علیہ کرتی رہے گی کیونکہ اس نے یہاں اللہ علیہ سیکھ لیا اب وہاں بھی اللہ علیہ کرتی رہے گی پھر تمہارا درجہ یوم محشر تک کتنا بڑا ہو جائے پھر وہ جو ہر اوقت اللہ علیہ ہو رہی ہے روح بھی اللہ لکھا رہی ہیں وہ پھر نور بننا شروع ہو جائے گا اور نور سارا اور پھر دل میں کٹھا ہو جائے گا کیوں پھر نس میں یا خون میں چلا جائے گا خون واپس مر کے دل میں جاتا ہے صد نس نس میں جا کے پھر دل میں جاتا ہے اور نور یہاں کٹھا ہو جائے گا پھر یہ کٹھا ہو جائے گا اس کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی ترشتہ مولاد اکتر یہ تمہارا اللہ کے درمیان یہ ٹیلی فون ہے نا اب ٹیلی فون ہے اگر بجلی نہیں ہے تو بکار ہے نا دل ہے اگر نور نہیں ہے تو بکار ہے نا نہیں سمجھے اب تمہارا اس کے لیے صرف تمہارا کنیکشن ہوا ہے ابھی بات کی تو بکر نہیں ہے نا کام تو بہت جز ہی ہوگا نا ٹیلی فون کنیکشن ملانے بات چیز نہ کریں تب ہی بکار ہے جب حضور پاک شب مہراج میں جائے ملانے بات اکرちは